دیکھیں بدرواک کی ایک ہسٹری ہے میں بار بار کہتا ہوں ہم سب بار بار کہتے ہیں کہ بدرواک کی ایک ہسٹری ہے اس ہسٹری کو اور اس جگہ کی اپورٹنس کو اور اس کا جو پرانا جو تاریخ ہے جو ہمیں بدرواک کو لکھر کہتی ہے اس چیز کو مددہ رکھتے ہوئے مجھے اس کے قبل میں بات کروں جب ایڈیشنل ڈیسٹرک یہاں پر بنایا گیا تھا وہ آپ کو معلوم ہے وہ کیسے ہوا تھا وہ ایسے نہیں ہوا تھا کہ اکباروں میں دیا فیس بک میں دیا ہمیں ڈیسٹرک چاہیے تو ہو گیا ویسے تو کچھ ہونے والا ہے نہیں بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں ڈیسٹرک کی اشد ضرورت ہے اور اگر یہی گورنمنٹ جو ہے بار بار کلیم کر رہی ہے کہ ہم ڈیولپیٹنل فرنٹ کو بہت آگے لے جائیں گے جمہو کشمیر کو تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ بدرواک کو ڈیسٹرک کریں گے تو مجھے تو لگتا نہیں کہ بدرواک جیسی جگہ کو اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ یہاں پر ڈیسٹرک دیں گے لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اتنی امپورٹنٹ چیز آپ کو ایڈیشنل ڈیسٹرک کے لیے اتنی لڑائی لڑنی پڑی تھی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ یہ ڈیسٹرک جو اتنے آسانی سے دیا جائے گا مجھے ایسا نہیں لگتا ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ گورنمنٹ وعدے کرتی ہے بعد میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے زمین پہ پھر وہ ہی ہوتا ہے جو ہم پانچ سال پہلے کچھ ہوتا ہے بعد میں وعدے کیے جاتے ہیں پھر پانچ سال دس سال کے بعد بھی وہی دیکھنے کو ملتا ہے لیکن میں گزارش کرتا ہوں آپ کے چرنل کے تھو تمام لوگوں سے کہ وہ گھروں سے نکلے اب وہ وقت نہیں ہے کہ ہم کو گھر میں کچھ دیا جائے گا اگر آپ کو ڈیسٹرک چاہیے تو اس کے لئے بہت بڑی لڑائی لڑنی پڑے گی اس میں لوگوں کو باہر نکالنا پڑے گا جب تک لوگ نہیں آئیں گے جب تک وہ کہتے ہیں بچہ روئے گا تو ماں دودھ نہیں دے گی میں تو اپیل کرتا ہوں آپ کے چینل کے تھو کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں اندر بیٹھ کے کہ ہمیں ڈسٹرک چاہیے تو وہ نکلتے کیوں نہیں ہیں بدروہ تو آپ کو ایک ایسی جگہ ملے گی جہاں ہندو مسلم بہچارہ بہت اچھے پیمانے پہ ہے بہت اس کی بھی ایک تاریخ ہے یہاں کبھی ایسی کوئی چیزیں نہیں ہوئی ہیں کہ ہم کہیں کہ یہاں اپنی اپنی لائن ٹو کرتے ہیں یہاں تو ہندو مسلمان سب لوگ تیار ہیں ایک دوسرے کے ساتھ صبح ارت کے بیٹھتے ہیں یارانے ہیں دوستی ہیں ریلیشنز ہیں شادی گموں میں ایک دوسرے کے آتے جاتے ہیں اور اکثر اور بیشتر ہم تیسٹالز پہ بیٹھتے ہیں گیتھرنگز میں بیٹھتے ہیں میٹنگز میں بیٹھتے ہیں کوئی میرے ساتھ ہندو بھائی ہوتا ہے یا کوئی مسلم بھائی ہوتا ہے ہماری اکثر ہی بات ہوتی ہے ہمیں دسٹر کے لیے لڑنا چاہیے تو میں آپ کے اطفعہ اپیل کرتا ہوں ان سب لوگوں کو کہ وہ آئیں گھروں سے باہر نکلے ہم دسٹر کے لیے لڑیں گے اور یہ ہماری پہل ہوگی اس پہل میں جو ہے ہم کسی قسم کی جو بھی ہمیں consequences face کرنے پڑیں گے جو بھی لڑائیاں لڑنی پڑیں گے جس بھی front پہ لڑنی پڑیں گے اس کے لیے ہم تیار ہیں ہمیں خود پہلے باہر نکلنا پڑے گا اپنے لوگوں سے بات کرنی پڑے گی اپنے لوگوں کو باہر نکالنا پڑے گا تو مجھے لگتا ہے دسٹر کیوں نہیں ملے گا دسٹر ملنا چاہیے اور یہ سب سے دیرینہ ڈیمانڈ ہے اور بدروار جو ہے ہسٹوریکلی جو ہے بدروار ڈیزرو کرتا ہے کہ یہاں پر ڈسٹرٹ ہو